دوسرے چرن میں بھاری مددان کے بعد تیسرے چرن میں بھی اچھے مددان ہونے کی امید جتائے جاری ہے الٹم چرن میں کئی بڑے نام بھی شامل ہیں سجاد غنی لون، سجد بشارت بخاری، چودری محمد رمضان، دیویند سنگ رانا، تارا چند، حرش دیو سنگ، عثمان مجید، ایس ایس سلاتھیا، امران رزا انساری، مزفر حسین بیگ، چودری لال سنگ، تاج مہودین، غلام حسن میر جیسے اہم نیتاؤں کی قسمت بھی آج ای وی ایم میں قید ہو جائے گی اگس 2019 میں آرٹیکل دیو ستر کو ڈیرس کیے جانے کے بعد پہلی بار جمعہ کشمیر میں بھی دان سوا چنہ ہو رہے ہیں جس کے نتیجے آٹھ اکتوبر کو گھوشت کیے جائیں گے تو آج دس سالوں کے بعد جو جمعہ کشمیر کی عوام کو اسمبلی کے میمبرز چننے جانے کا جو موقع ملا ہے اس کے تحت آج جمعہ کشمیر کی عوام کے پاس یہ بہت ہی بہترین موقع ہے تیسرا اور آخری مرحلہ یعنی تھرڈ اور لاسٹ فیز کے لیے آج ووٹ ڈالے جائیں گے جمعہ کشمیر میں اب وہاں کل جو سنکھیا ہے ویدان سوا سیٹوں کی یا ویدان سوا شیطروں کی وہ ہے نبوے اور ان نبوے میں سے پہلے دو چرنوں میں چوبیس اور پھر چوبیس اس طرح سے پچاس سیٹوں پر ووٹنگ ہو چکی ہے آج انتیم چرن ہے آخری فیز ہے اس میں آج کل چالیس سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے تو یہ چالیس سیٹیں کافی اہم ہیں تو یہ تیہ کریں گے جمعہ کشمیر کی دشا اور دشا کہ جمعہ کشمیر میں جو اسمبلی سیٹیں ہیں کل ان میں کس گڑ بندن دل یعنی کس گڑ بندن یا دل کی بھومی کا زیادہ اہم ہوگی تو جمعہ کشمیر ویدان سوا شناؤں کے تیسرے اور انتیم چرن کے لیے آج ووٹنگ ہے اور تیسرے چرن میں سے کل سات سیلے میں سے چالیس سیٹیں ہیں یعنی جو چالیس سیٹیں ہیں جن پر آج ووٹنگ ہونی ہے یہ چالیس سیٹیں کل سات سیلوں پر مشتمل ہیں جن سات سیلوں میں آج پولنگ ہونے چاہ رہی ہیں ان میں جمعہ سنبھاگ کے جمعہ ادھمپور سابا اور کٹوا جبکہ کشمیر کے بارہ مولا بارڈی پورا اور کپارہ زیادہ شامل ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکی ہے ہمارے رپورٹر ساجید ساجید آپ یہ بتائیں اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اور کیا دیکھ پا رہے ہیں آپ آج کی تیاری کس طرح کی ہے پرشاستیک تیاری کیسی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہمیں بتائیں کہ لوگوں میں آج کس طرح کی آپ نے ایک جوش دیکھا ہوگا ایک دن پہلے بھی اس کو لے کر چرچہ ہوئے ہوگی ایک دن پہلے شام میں بھی لوگوں نے چرچہ کی ہوگی کہ یہ آخری موقع ہے ان کے لیے جب وہ دس سالوں کے بعد جو انہیں موقع بلا ہے اس موقع کو وہ بہترین دھنگ سے استعمال کریں گے اور اپنے پسند کا جو نمائندہ ہے اسے چریں گے ساجد تو ساجد کو ہمارے آواز نہیں مل پا رہے ہم کوشش کریں گے دوبارہ ساجد سے جڑنے کی ہمارے نمائندے ہیں ساجد ہمارے کوشش ہے کہ ہر اس جگہ سے آپ کو ہم تازہ جانکاری دیں اور اس بارے میں پختہ آپ کو جو زمینی صورتحال اس سے واقف کرائے کہ کس طرح کی تیاری الیکشن کمیشن کی سرکشا کے درستی سے یا جو سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں عام طور سے جو ووٹرز آتے ہیں ان کے لیے کس طرح کی سہولتیں ہیں سرکشا کیسی ہے سہولتیں کیسی ہیں اور ان علاقوں میں اگر بڑی چنواتیاں ہیں تو وہ کیا ہیں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کا ڈٹ کرانے میں تو جمہو کشمیر کے عوام کے لیے آج کافی اہم دن ہے جمہو کشمیر میں کل 90 سیٹیں ہیں ان 90 سیٹوں کے لیے جو چناؤ ہونے تھے ان میں سے 50 سیٹوں پر چناؤ پہلے دو چرانوں میں پورے ہو چکے ہیں پہلے چران میں 18 سیٹوں پر 24 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی جبکہ دوسرے چران میں 25 سیٹوں پر 26 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی اور آج تیسرا اور انتیم چران ہے آج باقی کی 40 سیٹوں پر آج ووٹنگ ہونی ہے اور یہ جو 40 سیٹیں ہیں یہ کافی اہم ہے اس اتبار سے کہ ان 40 سیٹوں پر ووٹنگ کے ساتھ ہی پورا کا پورا جو 20 سیٹوں کا یہ جو چھتر ہے یہ پورا کبر ہو جائے گا تو جمہو کشمیر میں دانس بات چناؤ کے تیسرے اور انتیم چران کے لیے آج ووٹنگ ہے